اگلا سباگ ہے ہمارا اپنی زبان ساتھوی جماعت کے لیے اٹھاروہ آدھی باس ہے مشکل الفاظ معنی پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کے ہموار برابر قبائل قبیلے کی جماع رٹی بانس یا سرکندوں کا بنا ہوا چھوٹا پردہ قدیم ترین سب سے زیادہ برانہ رغبت شوخ سفوخ پیسی ہوئی چیز پاودنس دور دراز کا بہت دور کا قناہ جو کچھ پنجا اس پر خوش رہنا قد و قامت دیل دور نباتات پیڑ پودے محبوب مشغلہ پسندیدہ کام دشوار بزار مشکل پس ماندگی بچھلا پن لطف اندروز ہونا مزے جائے اس کے بعد نیا پہ سبق کا خلاصہ ہے آدھی باسی ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے یہاں بڑے بڑے ہموار اور زرفیز میں دانی لاتے مجھے پہاڑ گیری باگیاں اور دور دور تک پھیلے کنے جنگلات کچھ علاقے آبادی سے بھوڑے ہیں وہاں پہنچنا بہت پرانے زمانے میں دنیا کے دوسرے حصے سے لوگ اندوستان آتے رہے ہیں اور یہاں بستے دے اور گھل بھوڑے ہیں اسی طرح زبان و تہجیب اور مذہب کے ادوار سے ملی جوڑی آبادی خواہم ہوئے کچھ لوگ جنگلوں اور پاڑوں میں جا کر رہے ہیں جہاں آبادیوں سے الگ تھلگ اپنے پرانے ڈنسے جنگلے ہو جاتے ہیں یہ لوگ آدیباسی کے لانتے ہیں آدیباسی کے مختلف جرو مختلف علاقوں میں آباد ہے سنگتل بیلکھنڈ منڈکہ کارو گھاسی اور ناغہ بھارت کے آباد آدیباسی ہیں یہ لوگ زیادہ تر خانہ بدوش ہوتے ہیں مکان بنانے سے انہیں زیادہ دلچسپی نہیں ہیں کیونکہ ان کا گھر بسیرہ کا داروں کا زیادہ جنگل کی پیداوار ہو شکر ہے جنگل کی پیداوار میں شہد جنگی پودھوی کی نرم جڑے جنگی پربتیا جنگی جانوروں کا شکار کا امیت بہت امیت ہے یہ لوگ جنگی جانوروں کا شکار کبتوں کی مدد سے جاتے ہیں شکار کا گوشت کھا لیتے ہیں اور کھار ہونے بچھونے ہیں اور پوشان کے کانوں ہیں مشکلی کا شکار بن کا پسندی تھا مشکلی اس کے راوہ سامپ پچھوے چھویں اور بندربین کا شکار کا حصہ صدیوں سے آدھی باسی لوگ جنگلی علاقوں میں محنت مشقت مفلسی پسندگی زندگی گزار یہ ملجل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے سنتوں کے برابر کے شریف ہوتے ہیں آدھی باسی ہمارے ملک میں رنگا رنگ زندگی کا نحات اہم حصہ کیونکہ ان کے طور طریقے اور رخم رواجہ میں قدیم ہندوستان کی یاد پتلاکی اس کے بعد مشکلی سوال جواب ہیں آدھی باسی کی سے کہتے ہیں جو لوگ ملک کی آبادی سے بہت دور پہاڑوں جنگلی علاقوں میں مفلسی اور پسماندگی زندگی اس عارتیں انہیں آدھی باسی کہتے ہیں اگلے پیش پہ بھی سوال جواب ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہندوستان کی آدھی باسی خبیلے کہاں آباد ہے اور ان کی کیا کیا خصوصات جنوبی ہند میں ہندو منگری ساحل کے پہاڑی علاقوں میں وست ہند کے پہاڑوں جنگلوں اور ملک کے مختلف علاقوں اور زیادہ طرح آباد ہیں یہ خانہ بدوش ہیں دس بارہ خاندان میں ایک جگہ رہتے ہیں پہاڑوں جو چھوٹیوں کے اوپر جہاں پانی کے چشمیں ہوں وہاں اپنی جھوپڑیاں بناتے ہیں اور یہ جھوپے جھٹی لگا کر دو دو خاندان بھی ہاں لے لیتے ہیں اس کے بعد اگلے سوار آدھی باسی ہوگی آم گزہ کے آدھی باسی ہوگی آم گزہ جنگل کی پیداوار اور شکار ہے جس میں شہد جنگلی پودوں کی نرم جڑی جڑے ہور جنگلی پھل پھل پھول چھوٹا سوال ہے کہ جنوبی مغربی ساحل پر آباد قبائل قصہ زندگی گارتے ہیں جنوبی مغربی ساحل پر آدھی باسی کے قبیلے ہاتھی شیر دیج ریسوں کا شکار کرتے ہیں ان پہاڑوں پر آباد قبائل زیادہ تر خانہ بدش ہوتے ہیں پہاڑوں کی انچی چھوٹی اور چشموں کے قریب جوپڑی بناتے ہیں ان کا گزر بسر جنگلی پیداوار پھولتا ہے شہد پودوں کے نرم جڑے ہور ان سے اور شکار ان کے خاص ہو جانے ہیں اگلا سوال اسی میں ہے ہادی باسی درختوں سے شہد کس طرح حاصل کرتے ہیں شے کے دگٹہ کرنے کے لیے یہ لوگ درخت میں پھونٹیاں گاڑ کر ہاتھ میں جلتی بھی مشال لے کر درختوں پر چھڑ جاتے ہیں اور چھتے سے شہد نکال جمعہ سے جاتے ہیں ہادی باسی ہیرن اور مچھلی کا شکار کس طرح کرتے ہیں یہ لوگ پانی کے خانڈوں میں روک کر کے درخت کی چھال صفوف چھڑک دیتے ہیں جس سے مشلیاں بے دم ہو جاتی ہیں پھر یہ انہیں پکڑ لیتے ہیں ہیرنوں کے خطوں کی مدد سے تنگ گھاٹیوں کے راستے چشموں کے کنارے لے آتے ہیں اور پھر انہیں ان کا راستہ بند کر دیتے ہیں ہیرنوں کو پانی میں کھوٹنا پاتا ہے پانی میں ہیرنوں کی رفتار سکتے ہیں اس سے اس طرح ہادی باسی انہیں پکڑ لیتے ہیں اگلا سوال ہے خدرت نے آدھی باسیوں کو پیس گھوڑا سے نوازا خدرت شکار کے جانوروں مثلاً مچھلی، ہیرن، چھین، جنگلی، پیار پودوں، خدرتی، پانک ساپ، آب و ہوا اور چشموں کی صاف شفاف پانی وغیرہ سے آدھی باسیوں کو نوازا نبات آدھی دولت سے بھی یہ مالا مالا اس کے بعد ہے خالی جگہ کو پور کرنا ہے خالی جگہ پہلے سے اس کے اندر بھری ہوئی ہیں آپ جو نشان لگے ہیں خالی جگہ ہوگی آپ کی کتاب میں تو یہاں سے اس کی مدد سے آپ بھر سکتے ہیں نیچے دیو جملوں میں استعمال کرنا ہے یہ لفظ ہے اور یہ اس کے سامنے اس کا جملہ استعمال کرنا ہے آپ یہاں سے مدد لے سکتے ہیں اس کے بعد اگلے پیچ پہ صحیح بیان کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ صحیح کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگا ہوا ہے اگلے سوال یہاں پہ ہمارے پاس ہے ان لفظوں کے واحد لکھئے تو واحد لکھنے ہیں واحد یعنی یہ اور جمع ایک سے زیادہ جنگلات جنگل مقامات مقام خصوصیات خصوصیت مکانات مکان تقریبات تقریب مذہب مذہب ممالک ملک قبائل قبیلہ مشکلات مشکل ترقیات ترقیات اب اس کے بعد عملی کام آدھی باسی کے بارے میں تسجنبے لکھنے ہیں تو پہلا جملہ لکھاو اگر آپ اپنے پاس سے لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نہیں لکھ پا رہے تو یہاں سے مدد دے سکتے ہیں یہاں پہ در جنگے بہت آسانی کے ساتھ مجھے آئیں گے آپ کو امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر بھی آپ کو ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ کر کے آپ اسے پوچھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مجھو اور دوستوں میں شیئر کریں شیئر کریں